چیرمن تحریک انصاف امران خان نے وزارت عظمہ سے ہٹنے کے بعد ہمت نہیں ہاری امران خان نے بیانیہ پر ڈٹے رہے ہیں ان کی مقبولیت میں دن دگنا رات چگنا اضافہ ہوا تمام زمنی الیکشنز میں انہوں نے مخالفین کو دھول چٹائی تخت لاہور کی لڑائی میں بھی نون لیگھر کوشش کر کے ہار گئی اس وقت بھی چار حکومتیں امران خان کے پاس ہیں پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نئے الیکشن کراؤ کہ یہی مسائل کا حل ہے موسیقی ایک ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم کسی طرح این آر او دے دیں طاقتوار کے لیے اس ملک میں مختلف قانون ہیں ایک ایلیٹس سسٹم رہا ہے ایک ایک مافیا کو ہم پکڑیں گے ہم غلابی چاہتے ہیں یا آزادی چاہتے ہیں میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس ملک کو ضرورت ہے پاکستان کا مطلب کیا میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالتستی کی جنگ میں لڑوں گا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطر ناک ہو میں اگر سڑکوں پر نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی وزیراعظم عمران خان صاحب کے خلاف تحریک ادم اعتماد کامیاب ہو گئی ہے عمران خان اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیراعظم نہیں رہے انشاءاللہ اسکورسی بے امران خان صاحب پھر آئے گا آوام کی طاقت سے آئے گا دو تہائی سے آئے گا برداش کریں تھوڑا سور کریں دو تہائی سے آئے گا سڑکوں پہ نکلوں گا ہر شہر میں نکلوں گا تب تک ریکلتا رہا ہوں گا جب تک ہم تمہارے سے زبرتستی الیکشن کروائیں گے سڑکوں پہ نکلوں گا پچیس میں کو میں کبھی نہیں بھولوں گا قوم نکلی اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشتد کیا پھر کپتان نے میدان مار لیا ہے تحریک انصاف نے انہیں دو سو پینتالیس کا میدان مار لیا تحریک انصاف نے دس نشستیں جیتی ہیں تدائی نتائج میں پاکستان تحریک انصاف کو برطری حاصل ہے پاکستان تحریک انصاف سترہ نشستوں پر آگے ہے یہ جو بوتل سے جن نکلایا نا شعور کا اس کو واپس نہیں اب ڈال سکتا وزیراعہ پرویزلاہی نے پجاب اسمیلی سے اعتماد کا ووٹ لے لیا ہے پی ٹی آئی نے نونلی کو چاروں خانے چت کر دیا ہے ایک چیز کہی گئی کہ دیکھیں پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے عمران خان پہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے جس وقت میں نکلوں گا یہ جو کہہ رہے نا ریڈ لائن ڈرو کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا کوئی ریڈ لائن نہیں ڈرو کر سکتا کسی کے اوپر موسیقی